السلام علیکم سٹوڈنٹ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم علامہ اقبال کے ارشادات کی سوشنی میں نظریہ پاکستان دیکھ رہے تھے ہمارے لازٹ ویڈیو لیکچر میں اس کے حوالے سے کچھ ہم بسکس کرنا بھول گئے تھے ایم سکوز اور شارٹ کسٹن جو آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ انیس سو تیس میں مسلمانوں کو علق ریاست کا تصور دینے والی شخصیت ہے علامہ محمد اقبال تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس علامہ محمد اقبال نے خطبہ آلہ آباد کب دیا تو نائنٹین تھرٹی انیس سو تیس میں اسلام کا تیسرا رکان ہے تو وہ ہے ہمارے پاس روزہ تو آج ہم جو اپنا کوئسٹن بلاسٹ دیکھنے لگے ہیں اس چپٹر کا وہ ہے ہمارے پاس دو قومی نظریہ کی بضاعت کی چیزیں تو اس سے دیکھنے سے پہلے ہم نے علامہ محمد اقبال کے ارشادات کی روشنی منظریہ پاکستان کا جو ٹاپک پڑا تھا اس میں ہم کچھ شورٹ ویسٹن جو دیکھنے جا رہے ہیں ایکسرسائز کے کہ علامہ محمد اقبال نے مسلم ملت کے احساس کے حوالے سے کیا گا یہ دیکھیں گے اس کے بعد علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ آلہ آباد میں کیا کہا یہ دو شورٹ ویسٹن ہمارے پاس ایکسرسائز کے بنتے ہیں جو کہ بورڈ کے اقزام میں کئی مرتبہ آئے ہوئے ہیں آج ہم ان کو بھی ساتھ میں بسکس کر دیکھتے ہیں خطبہ آلہ ارشاد میں علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بلاکر ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام باسیت تمدنی قواہ زندہ رہے تو اس کے دی ضروری ہے کہ مسلمان ایک مقصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح مبود کی خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرنا ہوں تو سٹوڈنٹ خطبہ آلہ آباد دیتے ہوئے انیس سو تیس میں علامہ اکبار احمد اللہ نے یہ فرمایا تو آپ نے اسی طرح سے اس کو جوہا وہ یاد کرنا ہے اور اس کے بارے میں جوہا وہ جواب لکھنا ہے اور دوسرا تھا ہمارے پاس جو کوئیس چند اس کا ہمارے پاس جواب بنتا ہے کہ علامہ اکبار نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں کٹھے نہیں رہ سکتے بلکہ مسلمان جلد یا دیر اپنی جدہ آگانہ ملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے علامہ اکبار نے برسگیر میں بحید قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جدہ آگانہ صحت پر زور دیا اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ اکبار نے واضح کا کہ انڈیا ایک برسگیر ہے ملک نہیں یہاں مختلف مذہب سے تلق رکھنے والے اور مختلف زبانے بھوڑنے والے لوگ رہتے ہیں مسلمان اپنی الہدہ پہچان رکھتی ہے مسلم قوم اور تمام مذہب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی حصولوں اور سماجیوں اس ثقافتی کردار کا اعترام کریں تو ملت کے اساس کے حوالے سے جو علامہ اکبار نے ہم نے دوسرا شورٹ کسٹن جو ایکسرسائز کا دیکھا تھا تو اس میں آپ نے دو شیر لکھ دینے ہیں کہ اپنی ملت پر کیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے تقریب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک ہو نصب پر انظہار قوت مذہب سے مستقم ہے جمعیت تیری تو یہ دو شیر لکھیں گے آپ کو تو اس وجہ سے آپ کو پھر دو نمبر دے جائیں گے یہ شورٹ کسٹن میں آ جاتا ہے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ٹو نیشن تھیوری ٹو نیشن تھیوری میں دو قومی نظریہ ٹو نیشن تھیوری کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ کے بعد نہیں کون ہے تو سر سید احمد خان یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آغاز کیسے ہوا دو قومی نظریہ کا اتقا اور بزاد کہ ٹو نیشن تھیوری اوریجن اس کی ایئی وولوشن اور پھر اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اس کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے وضاحت ہے برسگیر میں ہر شخص جو اسلام قبول کرتا تھا برسگیر میں جہاں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے وہ ملک وہ اپنے آپ کو معاشرتی سیاسی سطح پر مسلم معاشرے اور یاسس سے وبستہ کر لیتا تھا جو ابھی اسلام قبول کرتا تھا وہ اپنے آپ کو معاشرتی مطلب معاشرے سے اور سیاسی سیاست کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کر لیتا تھا تعلق بنا دیتا تھا ایسی صورت میں وہ اپنے سابقہ رشتہ کیا کر دیتا تھا ترک کر دیتا تھا چھوڑ دیتا تھا ترک کر کے وہ اپنے آپ کو ایک نائے سماجی نظام سے جوڑ لیتا تھا مطلب نائے جو ہے وہ طریقے سے زندگی گزارنے میں نائے سماج کے مطابق رہنے میں اپنے آپ کو جوڑ لیتا تھا اسی بنیاد پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان آنے برے سگیر کا الگ اور منفرد مزاج پیدا ہوا جو ہر لحاظ سے دوسری اقوام ہندوں سے مختلف تھا اسی تشکس کو اساس مانتے ہوئے دون قومی نظریہ کیا ہوا پیدا ہوا تو یہ آپ کا کیا ہے اوریجن آف ٹونیشن تیوری دو قومی نظریہ کی اپتہ اب اس کی جو ہے اب ارتقاء دیکھتے ہیں کہ برے سگیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے یہ سوال بہت مرتبہ پوچھا ہوا کہ یہاں دو بڑی قومیں عباد دو قومی نظریہ مطلب دو قوموں کا نظریہ دو بڑی قومیں عباد ہیں مطلب برے سگیر میں کون کون سی ہندو آر مسلمان جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری قوم ہندو یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات اپنے رہن سین کے انداز اور اتباعی سوچ میں ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں ان اقوام کے بنیادی اسود اور رہن سین کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیوں کٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گل ملنا سکیں گے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہی مسلمان ہند نے اپنی ازادی کی لڑائی لڑی اور اسی نظریہ کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں پاکستان بھارت کے نام سے وجود میں آئیں یہی تصور نظریہ پاکستان کی احساس ہے دو قومی نظریہ کے ارتکا کے سلسلے میں مختلف ادوار کی شخصیت اور ان کے اخوار کا مسترجعہ جو ہے وہ ہمارے پاس پیش کیا جاتا ہے مطلب دو قومی نظریہ کہ اگر ہم طریقی تناظر دیکھیں طریق کا منظر دیکھیں تو برسگیل میں دو بڑی قومیں آباد تھیں کون کون سی ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم یہ دونوں قوم اپنے مذہبی نظریات اپنے رہنسیم کے طور طریقے اور اعتماعی سوچ میں ایک دوسری سے مختلف تھے ان کے اصول رہنسیم کے طریقے بہت مختلف تھے ہندو اور مسلمانوں کے اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر یہ صدیوں سال بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے مل جل کر رہے ہیں گل مل کے رہے ہیں تو گل مل نہ سکیں گے کیونکہ نظریہ دو تھا الگ الگ نظریہ تھے طلب رہنسیم کے جو طریقے تھے وہ الگ تھے اور اسی بنا پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی چگڑے بھی ہوئے اور پھر الگ آخر کار مسلمانوں نے اپنی ایک الگ ریاست یا مملکت بنانے میں کام جاپ ہو گئے برس اغیر میں سرسید احمد خان نے سب سے پہلے اٹھارہ سو ستاست میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کی بنیاد پر اردو ہندی مطلب اردو اور ہندی رینج کرنے کے مطلب بنارس کے مقام پر اردو ملک میں اردو رینج کی جائے یا ہندی رینج کی جائے اس کے جگڑا شروع ہوا اس پہ دو قومی نظریہ کی اسطلاح استعمال کی کس نے سرسید احمد خان اٹھارہ سو ستاست سرسید نے مسلمانوں کو ایک اللہ ایدہ قوم کہا اور حکومت کو وبار کرایا کہ برس اغیر میں کام از کام دو قومیں آباد ہیں مطلب جہا ہے وہ سرسید احمد خان اٹھارہ سو ستاست میں بنارس کے مقام پر اردو ہندی تنازع کی بنیاد پر دو قومی نظریہ کی کیا کہ ٹرم استعمال کی اسطلاح استعمال کی کہا کہ حکومت کو یہ بہاور کروایا انہیں یہ جو ہے وہ پچان کور روائی کے برس اغیر میں دو قومیں رہتی ہیں دو نظریہ ہیں مسلمان اور جو ہے وہ مرپس ہندو دو قومیں آباد ہیں اور مسلمان ایک اللہ اددہ جو ہے وہ قوم یہ کہا ایک مسلمان اور دوسری ہندو مسلمان ہر لحاظ سے ایک اللہ اددہ قوم ہے کیونکہ ان کی تذیب ثقافت زبان رسم و رواج اور زندگی کا فلسکہ ہندووں سے جدا ہے الگ ہے اس نظریہ نے مسلمانوں میں سیاسی جذبے گبارہ سیاست کی جذبے اور ان کو ایک ایسی قیادت دی جس نے تاریخ ازادی کو جلا بش کی اسی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہندوستان تقسیم ہوا کہ مسلمان الگ نظریہ رکھتے ہیں اور ہندو الگ نظریہ رکھتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہوا وہ ہمارے پاس کیا ہوا تو قومی نظریہ ہوا اور اسی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ کیا ہوا ڈیبائیڈ ہوا ڈاکٹر محمد الامہ اقبال نے مسلمانوں کے لئے الگ ریاست کا تصبر پیش کرتے ہوئے کہا جس طرح کہ ہم الامہ اقبال میں جو ہے وہ نظریات کی روشنی میں پڑ چکے ہیں کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کرتے کر سکتے کہ ان کے مذہبی سیاسی اور مشرطی حقوق کو سلب کیا جائیں مطلب ان کے حقوق تو جو ہے وہ کیا کیا جائیں ان کے حقوق کو ہڑپ لیا جائیں ان کے حقوق نہ دیا جائیں مسلمان لہذا میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لئے پنجاب سرحد خیبر پختون خواہ سن اور بلوچستان کو ملا کر ایک خیاس بنا جائیں مطلب چاہیے اور مسلمانوں کی مذہبی سیاسی اور مشرط حقوق کو سلب گا دیا جائیں اور میری خواہش ہے مسلمانوں کے لئے پنجاب سرحد سند اور بلوچستان کو ملا کر ایک الگ ریاست بنا دی جائیں چودری رحمت اللہ نے جنور 1933 میں انگریستان کے قیام کے دوران اپنے ایک کتاب چاہ جس چھاپی وہ کتاب اس کتاب چھ کو ہندسطانی سیاست دانوں میں تقسیم بھی کیا گیا اس کتاب چھ میں مسلمانوں کے الادہ سیاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا مطلب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کب اور کس نے پاکستان کا نام تجویز کیا تو سرسید احمد قان 1923 میں آگے چوتھری رحمت علی کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی اپنی تاریخ اور تعذیب ہے انہی کی بنیاد پر ان کی قومیت ہندوستان ہونے کی بجائے پاکستانی ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہندو ہندوستان میں دوسرے بسنے والوں سے مختلف ہے چوتھری ہے وہ مسلمانوں کی ہندو سے الگ ہیں اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے آگے ہے قید اعظم محمد علی جنا دو قومی نظری کے زبردست حامی تھے وہ بھی اس چیز کے حامی تھے کہ ہندو الگ قوم اور مسلمان الگ قوم ہیں وہ ہر لحاظ سے مسلمان کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے کون کہہ دیا محمد علی جنا آپ رحمت اللہ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ قومی کی جو بھی تریف کی جائے مسلمان اس تریف کی روز سے کیا ہیں الگ ہیں وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ملک قیل کر کہ الگ ملک بنا کے رہ سکیں قرار مذہب سے تلق رکھتے ہیں قیل عظم نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو الہدہ مذہب سے تلق رکھتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان وں کا الگ مذہب مذہب جو بلکل مختلف عقاعد پر گئے ان کے عقیدے بھی مختلف ہیں ہندو عقیدہ اور مذہب مذہب رکھتے رزمیاں کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہر چیز ہیں دونوں سے مختلف ہیں لہذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پروننے کا مقصد برسگیر کیا ہے تباہی ہے کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے رکھ میں مجود ہے مطلب کام تداد میں نہیں بلکہ برسگیر ملک میں ہندو اور مسلم بہت زیادہ تداد میں موجود ہیں لہذا ان کو ایک لڑی میں پرون دینے کا مقصد برسگیر کی تباہی ہے لہذا ان کو تقسیم کیا جائے برسگیر پرطانی حکومت کے لئے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفاد کو مندل اندر رکھتے برسگیر کی تقسیم کا اعلان کرے جو تاریخ اور مذہبی کے لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا تو آج ہم اس ویڈیو میں ہم نے دو قومی نظریہ کے بارے میں پڑھا ہے اب ہم ذرا اس کے شورٹ کوسچن جان لیتے ہیں ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں اور ہم سب جان اردو ہندی تنازہ کب شروع ہوا بچوں تو اب جس طرح ہم ٹونیشن تھیوری میں پڑھ کے آئے ہیں اسلام کا پہلا رکن کیا انسا ہے تو ہی دو رسالت ہیں جنگ ازادی کب لڑی گئی تو اٹھارا سب میں لڑی گئی تو آگے اسلام میں اقتدار اعلی کا مالک کون ہے تو اللہ تعالی ہے اس طرح آگے جو ہے وہ ہے پاکستان کے صدی کا واقعہ ہے تو بیس وی صدی کا اتریا پاکستان کی بنیاد ہے اسلام میں نظری حیات پر ہے یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لفظ پاکستان کے خالق ہیں یہ جو ہم نے two پاس شارٹ قیسٹن دیکھ رہی ہے ایکسرسائز کے حوالے سے تو اس میں جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے کہ برس گیج کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظری سے کیا مراد ہے کہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس پیرا گرام میں یہ بھی قبار ہو گیا یہ شارٹ قیسٹن اس کے بعد چودر رحمت اللہ نے پاکستان کب اور تجویز کیا تو 1933 میں تجویز کیا چودر رحمت اللہ نے پاکستان کب تجویز کیا تو 1923 میں تجویز کیا تو یہ ہم نے شارٹ قیسٹن دیکھا دو قومی نظری بتات کی ہم نے لانگ قیسٹن دیکھا بیٹا آرتا ہوتا ہے بورڈ کی اگز میں آنٹھ نمبر کا تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیا باقی بھی سارے جو ہمارے پاس تقریب قیسٹن اس کے آرموست کمپلیٹ ہو چکی ہے ایکسر سائز کے تو اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ بلسگیر کے طریقی تناتر میں دو قومی نظریہ کی جو ہمارے پاس بتات کریں تو اس میں شاوٹ قیسٹن میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے والا بنتا ہے تو وہ نشان دی کر دیتے ہیں بلسگیر تناتر میں دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے جب میں پڑھا رہا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ بہت اہم قیسٹن ہے جیسے بہت سار پیپر میں آیا ہوا ہے دو قومی نظریہ سے مراد ہے کہ یہاں دو بڑی قوم میں آباد ہیں کون کون سی دو بڑی قوم میں آباد ہیں جن میں سے ایک مسلمان اور دوتری ہندو ہیں دونوں اپنے مذہبی کباب جو دیکھ دوسرے میں کل نہ سکیں گے تو یہ بچوں آپ نے شروع سے لے کر بیرس گیر کے ترین ناظر میں دو خام نظریت کیا مراد ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگوں نے کل رہنا ہے یہ پیپر میں ہو بہو اسی طرح سے لکھنا ہے دو نمبر بہو 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 بہو